تم جہاں بھی ہو جو بھی کچھ کر رہی ہو تم گھر پہنچو فوراں میں نے کہا ہے میں میٹنگ میں ہوں جب کام ختم کروں گے تو واپس آ جاؤں گی ٹھیک ہے سنبل کو آج ملی تھی وہ پہلے والی سنبل بلکو بھی نہیں رہی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک قیدی ہے جو اب رہا ہوئی ہے آنٹی جب وہ آلڈر یہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہے تو اسے بلانا ضروری ہے کیا میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ میرے کہنے پہ واپس آ جائے گی کل شام تک اس گھر میں واپس نہیں آئی تو تم اسے طلاق کے کاغذ بھیجوا دو گے تو وہ سر کے بل دوڑتی چلی آئے گی یہ دیکھیں وہاں میرا اختیار شاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نصیبوں والا بنائے بہت پیارا ہے کیا بات ہے بھئی اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اللہ تمہیں خوش رکے شادہ و آباد رکے آمین سنبل تو لنکا ہے اسے تو بھلاو میں اسے مبارک بات دوں گے آم سنبل کا بیٹا نہیں ہے یہ ہاں یہ سنبل کا بیٹا نہیں ہے تم نے ابھی تو کہا یہ سفیر کا بیٹا ہے آم سنبل کا نہیں یہ مہا کا بیٹا ہے ہریالی بوا یہ مہا ہے سفیر کی بیوی میری بہو یہ مرادیاں کے کر رہا ہے ساہین آپ کو معلوم نہیں کیا کافی عرصے سے مقتاش شاہ کی زمینیں ساہین مہراد علی شاہ سمال رہے ہیں اور سارا حساب کتاب بھی وہی دیکھ رہے ہیں موسیقی ہلو آنٹی میں میٹنگ میں آپ کو واپس کال کرتی ہوں ابھی تم جہاں بھی ہو جو بھی کچھ کر رہی ہو تم گھر پہنچو فوراں میں نے کہا ہے میں میٹنگ میں ہوں جبکہ آپ ختم کروں گے تو واپس آج ہوں گے ٹھیک ہے میرا فون کارٹی ہے پھر میرے موں پہ کیا ہو رہے ہیں جی نوربان میں بات کرتا ہوں نوربانو سے صرف بات نہیں کرتی سنبل کو واپس لے کر آنا ہے آنٹی جب وہ آلڈری گھر چھوڑ کے جا چکی ہے تو اسے بلانا ضروری ہے کیا میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے تو مراد بات کرو اپنی بی بی سے جدنی جلدی ہو سکے چی نوربان نوربانو سنبل بھابی کو گھر واپس لانا چاہتی اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں میں سنبل کو آج ملی تھی وہ پہلے والی سنبل بلکو بھی نہیں رہی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک قیدی ہے جو اب رہا ہوئی ہے میں انہیں قید کی سزا پھر سے نہیں سنا سکتی مراد میں تمہیں کل اسی ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھایا تم پھر سے وہی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں نوربانو میں تمہاری ساری باتیں سمجھ رہا ہوں لیکن بات اس وقت نورو ماما کی ہے نہیں مراد بات اس وقت تمہاری نورو ماما کی نہیں ہے بات سنبل کی ہے ٹھیک ہے اگر تم اتنی زد کر رہے تو تم ان سے مل لو بات کر کے دیکھ لو اگر تمہارے سمجھانے پر واپس آنا چاہتی ہیں تو میں بیچ میں نہیں بڑھو گی لیکن مراد ایک بات یاد رکھنا کہ آخری فیصلہ سنبل کا ہی ہوگا بیکھیں آنٹی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے سے گھر کے اتنے کام نہیں ہوں گے اور آپ میں تو کہا تھا کہ میرے اور بیبی کے کام سنبل کیا کرے گی لیکن وہ تو گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے نوربانو ایسے کام نہیں کرتی تو کسی نہ کسی کو تو کرنے تھے نا رائٹ اس ٹیم میں نے اپنے لئے رخصانہ کو ہائر کر لیا چب چب وہ جہرام کی ضرورت ہوگی تو اختیار شاہ کا خیال رخصانہ رکھے گی کیا کہا تم نے ملازمہ سنبھالے گی میرے پوتے کو میرے خون کو تمہارا دماغ سہیے اوکے تو آپ سارے دن اپنے سٹوڈیو میں ہوتی ہے نا رائٹ رخصانہ آپ کی نظروں کے سامنے اختیار شاہ کو وہاں پہ سارے دن سنبھال سکتی ہے یا اگر آپ سبھال سکتی ہے تو بھی میرے گیسٹ آپ میری امی کی گھر کی ہی مساہ لے لیجیے ہم میری خلاص لوگ ہیں نا لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں ملازمہ آتی ہے اور اس گھر کا سٹینڈرڈ دیکھئے کیا تک بنتی ہے اس بات کی آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ میری کمر میں درد رہتا ہے میں ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہی چل نہیں پا رہی ہوں I understand I promise I understand please تھوڑا سا سبر کرلو میری لئے اممہ اممہ یہ کہ کیا کر رہی ہیں تو کیا کروں تو مجھے جانتے ہو میں مٹی سے اٹے وے گھر میں نہیں رہ سکتی اب گھر میں کوئی بھی رہی ہیں گروہ ماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں لائیں دے مجھے تمہاری بیوی تو چلی گیا ہے اپنے باپ کی زمینے سبھالنے تو پر کون کرے گا یہ چوکے مجھے دے ٹھیک کر رہا ہوں ہیرو ہوں میرے ہیرو ہی رہو گے آپ کا ہیرو پہلے بھی آپ کا ہیرو ہی تھا لیکن آپ نے میری محبت کا درمیان دیوار بنا دی تمہاری گاڑی شو روم پہ کھڑی ہے وہ تو مانگوالو وہیں کھڑی رہے گی کیا ماں رہنے در واپس کر دیں ہوں سے آلیڈی میرے پاس ایک نئی گاڑی ہے کیا زیادہ ایک نئی گاڑی کیا آپ پلیز اندر جائیں آپ رسٹ کریں میں کر لوں گا اسلام ہمہ آلیڈی کم یہ کون لوگ ہیں ہمہ یہ سلطان اور شامہ ہے ایجنسی سے بلویا میں نے ہمہ میں آپ کو یہ ہوں گھر کا کام کرتا نہیں دیکھ سکتا سفینہ کی کنڈیشن آپ کے سامنے اسے اب کام نہیں ہوتا ڈاکٹر نے بھی کمپلیٹ بیڈ ریشت قکا ہے اور اب یہ انچہروں پچا کرے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس لئے آج سے گھر کے سارے کام یہ لو کریں گے میں سفینہ کو دیکھ کر آتوں آج جا نور بھائی یہ شما اور سلطان ہے آج سے سارے کام یہ لو کریں گے پلیز ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دینا تینکیو نیت بھائی نا پرامل میں بیگ رکھ کے آتی ہوں تم لوگ ایسے کرو کچن میں چلے جاؤ سامنے آئے ٹھیک ہے میں ہاتھی ہوں بھی آپ کو کیا لگتا ہے وہ میرے کہنے پر واپس آجائے گی کیسے نہیں آئے گی جب تم اسے کہو گے نا کہ اگر وہ کل شام تک اس گھر میں واپس نہیں آئی تو تم اسے طلاق کے کاغذ بھیجوا دو گے تو وہ سر کے بل دوڑتی چلی آئے گی دیکھ لینا کہ امبہ نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم گھر واپس نہ آئی تو میں تمہیں طلاق دیتوں اور تمہیں اچھی طرح بتا کہ میں امبہ کی بات نہیں ٹال سکتا ہوں اس لئے اگر تم آج شام تک واپس نہ آئی تو مجھے نا چاہتے ہوئے بھی تمہیں طلاق کے پیپرز بھیجنے پڑھیں گے کہ دی اشک دے جو ہون دے نہیں کدی رہا اشک ہے جو گی بناندہ